تحریک عدب و ثقافت حیدرباد کی جانب سے حیدرباد سے تعلق رکھنے والے معروف اور عظیم شائر قابل اجمیری کی اٹھاونوی برسی کے موقع پر شعبہ عدب میں ان کی خدمات کو سرہنے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دیالداز کلب میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں شہر کے معروف شعراء، عدیب، دانشور اور امائیدین شہر بڑی تعداد میں شریک ہوئے اس حوالے سے تحریک عدب و ثقافت کے روح روان عمران نور نے پرائم نیوز کو بتایا کہ تحریک عدب و ثقافت کے جانب سے حیدرباد سے تعلق رکھنے والے اردو زبان کے معروف شائر جناب قابل اجمیری محروم کی اٹھاونوی برسی کے موقع کے اوپر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ تقریب کا انعقاد کیا ہے اس کا مقصد حپس اور گھٹن کا جو ماحول ہمارے معاشرے پر قائم ہے اسے دور کرنا اور اپنے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب لانا ہے تاکہ وہ اپنے اسلاف کے بارے میں جان سکیں اور اپنے اسلاف کی بہترین چیزوں سے ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی بلند اخلاقیوں کو سیکھ کر وہ بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں تحریک عدب و ثقافت کی جانب سے منقدہ اس تقریب میں برگیڈیر عامر زاہد صاحب نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی تحریک کی جانب سے برگیڈیر عامر زاہد کو لائف ٹائم اچیومن ایوارڈ بھی پیش کیا گیا جبکہ ان کے ساتھ دیگر مہمانہ نے خصوصی کو اجرک اور پھولوں کے تحائف پیش کیا گئے تقریب میں قابل اجمیری کی غزلوں کو ترنم میں سن کر شرکہ خوب لطف اندوز ہوئے اور مقررین نے قابل اجمیری کی زندگی پر بھی تفصیلی تقاریر کی اور ان کی خدمات پر روشن جالی کیمرہ ٹیم کے ساتھ شادیب شیخ پرائم نیوز ہیدر آباد